ہزباللہ کے حملے میں اسریل میں ایک بھارتیہ کی موت ہو گئی جبکہ بھارتیہ مول کے ہی دو لوگ زخمی بھی ہوئی اس حملے کے بعد اسریل کی فورس نے ہزباللہ پر راکٹ، بوم اور باروب کی برسات کر دی ہزباللہ کا حملہ، ٹارگٹ، ہندوستانی شاند پڑے علاقے میں اجانک سے ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور پورے علاقے کو باروب کا دھوان اپنی چپیٹ میں لے لیتا ہے آسمان میں اچانک ہیلیکاپٹر مندرانے لگتا ہے ریسکیو آپریشن کے لیے بورس پہنچتی ہے اور پھر پتا چلتا ہے کہ ہزباللہ کے میسائل نے ایک ہندوستانی پیٹ نیبن میکسویل کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے جبکہ بھارتی امول کے ہی بوش جوسیپ جارج اور پال میلون ہزباللہ کے حملے میں زکنی ہو گئے ہیں ہم کا سوموار صوبہ 11 بجے ازریل کے اتر میں اس تھے گیلیلی علاقے کے مارگا لیت گاؤں میں ہوا تھا جہاں بھارتی امول کے تین لوگ پھلوں کے ایک باگیچے میں کام کر رہے تھے تب ہی لیبنان کے آکاش سے گھرجتی ہوئے ایک میسائل ازریل کی سیما میں داخل ہوتی ہے جب تک ازریل کا ڈوم سسٹم اسے پکڑ پاتا تب تک ہزباللہ کے میسائل نے سب کچھ دھوان دھوان کر دیا تھا اور بچی تھی تو صرف راک ہندوستانی پر حملہ ازریل کا بدلہ ٹائمز آف ازریل کے مطابق ہزباللہ نے سوموار رات میں بھی اتری ازریل پر راکٹوں کی بہچار کی جس کی وجہ سے اتری ازریل کے کئی شہروں میں گھپ اندھیرہ چھا گیا ہزباللہ کے حملے کے ترند بعد ازریل کی آئی ڈی اف ایکشن میں آئی اور ترند ہی مورچہ سمحالتے ہوئے اپنے راکٹ لانچر کا مور لیبنان کی اور کھول دیا سنائپر، ٹانک اور ہوای فائرکر کے آئی ڈی اف نے پندرہ آتنکوادیوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا 8 اکتوبر سے لیبنان کا ہزباللہ گھر اتری ازریل میں روزانہ راکٹ، میسائل اور ڈرونز سے حملہ کر رہا ہے غازہ میں چل رہے یود میں ہزباللہ حماس کے سمرتن میں یہ اٹیک کر رہا ہے حملے کے بعد ازریل ان انڈیا نے سوشل سائٹ ایکس پر بیان جاری کیا جس میں کہاں گیا ایک بھاگیچے میں کام کر رہے لوگوں پر شیعہ آتنکوادی سنگٹن ہیج بھولا نے کائرتہ پون آتنک کی حملہ کیا اتری ازریل کا مارگ لیٹ گاؤں کھیتی سے جڑا ایک شانتی پون علاقہ ہے اس حملے کے کارن ایک بھارتی اناغلے کی موت اور دو ان کے گھائل ہونے پر ہمیں گہرا دکھ ہے ازریلی اسپتال پوری طرح سے گھائلوں کی سیوہ میں لگے ہیں ان کا علاج ہمارے سب سے اچھے ڈاکٹرز دوارہ کیا جا رہا ہے موسیقی